اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہی لوگ آ کر یہاں بیٹھ گئے اور وہی جو اور توڑ چل رہا ہے اگر عمران خان کام کرنا بھی چاہ رہا ہو تو اس کو کرنے نہیں ہے دیا جا رہا تو اس سسٹم سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی اس سسٹم کا کیا بنے گا آگے کس کی گورنمنٹ آئے گی عمران خان رہے گا یا نہیں رہے گا فرنکلی سپیکنگ میرا تو اس سسٹم سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ کوئی بہتری کی صورت آئے گی صورتحال ہوگی عمران خان رہے یا نہ رہے زرداری آجائے نواز شریف آجائے کوئی اور بندہ آجائے فضل الرحمان آجائے سراج الحق جو مرضی آجائے جب تک یہ سسٹم رہے گا آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اس ملک میں کوئی بہتری کی صورت ہو سکتی ہے دیموکرٹک سسٹم کرتا ہی ہے کہ یہ لوگوں کو کام نہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کسی ارگنیزیشن میں چلے جائیں فیکٹری میں چلے جائیں لیڈر کا کام ہے بوس کا کام ہے مینیجر کا کام ہے کہ نیچے لوگوں سے کام کرائے اس کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ کام کرنا ہے اور ان سے ریپورٹ لے لیکن جہاں پہ یہ کنورسیشن شروع ہو جائے ہر روز ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مینیجر نے آج کیا کیا ہے مینیجر سارے مل کے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے جو اپر مینیجمنٹ ہے اس نے کیا کیا ہے وہ مینیجمنٹ مل کے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پارٹنرز نے آج کیا کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈسپلن کیسے اپلائے ہوگا ڈسپلن تو جو ڈاؤنورڈز آتا ہے اوپر والے بندے کا کام ہوتا ہے وہ اول اول امر ہوتا ہے وہ ڈسپلن کو وہ رولز بھی بناتا ہے ڈسپلن بھی انفورس کرتا ہے لیکن اگر ساری کی ساری کنورسیشن ایدر وے راؤنڈ ہو جائے تو اوپر والے لوگ یہ کہتے رہیں گے اچھا جی وہ اپنی صفائییں دیتے رہیں گے ہر وقت وہ کام کون کرے گا ایک کپڑا بنانے والی فیکٹری ہے تو اس میں کپڑا کیسے بنے گا ڈیموکریٹک سسٹم یہی کرتا ہے کہ یہ ہر بندے کو اس ڈسکشن میں لگا دیتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے یہ نہیں کیا ہمارے امینے نے یہ نہیں کیا ہمارے ایم پی اے نے یہ نہیں کیا ہمارے وزراء نے یہ نہیں کیا اور وہ سارے کے سارے مل کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وزیراعظم نے کچھ نہیں کیا صدر نے کچھ نہیں کیا ہماری پارٹنگ نے کچھ نہیں کیا ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اوپر والے میں کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن ڈسیپلن ہمیشہ آپ مطلب ڈاؤن ورڈز جو ہے وہ لابو ہوتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم ساری کے سارے ڈسکشن ادھر وے راؤنڈ لے جاتا ہے کہ اسلام نے پہلے کیا تھا بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ جو ہے وہ اس قدر یعنی وہ مونارک ہوتا تھا سنگل اونر ہوتا تھا ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کو اس قدر انفورس کرتا تھا کہ پھر لوگوں کے پر ظلم بھی ہو رہے ہوتے تھے بلا وجہ لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہوتا تھا اور ان سے پیسہ بھی لوٹا جا رہا ہوتا تھا بادشاہی نظام ایسا تھا تو اسلام نے آ کر ایک سسٹم دیا جو خلافت کا جس کے اندر ایک اگزیمپل بن گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کھڑے ہو کر ایک عام شخص بھی سوال کر سکتا تھا کہ یہ دو چادریں آپ نے کیوں پہنی ہوئی ہیں جبکہ ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی ہے تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے ایک چادر جو ہے میرے بیٹے نے گفٹ کی ہے میرے پاس تو ایک ہی چادر ہے میں نے مالے گنیمت سے ایک ہی چادر لیا ہے یہ ایک اگزیمپل بن گئی اب ڈیموکریسی نے کیا کیا کہ اس اگزیمپل کو اس قدر سٹریچ کیا کہ پہلے نیگٹیف سائٹ پہ منارکی تھی بہت شاہت تھی اب جب اسلام نے ایک سسٹم دیا سنٹرل سسٹم کے منارکی نہیں ہوگی خلافت ہوگی ایسا سسٹم ہوگا کہ جس میں آرڈر تو مطلب from upside towards down آئے گا لیکن جو نیچے کے لوگ ہوں گے وہ بالکل slave یا جانوروں کی طرح consider نہیں ہوں گے بلکہ کم از کم وہ question کر سکیں گے اور توجہ ضرور دلا سکیں گے حکومتوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں اب شیطان نے کیا کیا اور شیطان کے مغربی چیلوں نے کہ انہوں نے اب اس کو stretch کر کے totally other way round لے گئے اور ایسا سسٹم دے دیا کہ جس کے اندر صرف بغاوت ہے جس کے اندر حکمران کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی اس کے بات کی کوئی value نہیں ہے اور اس کے order کی کوئی value نہیں ہے ذرا سی بات کر دو ذرا سا discipline enforce کر دو تو سب کے سب لوگ آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو vote دیا ہے اور حاکمیتِ آلہ کا تصور جیسے پہلے بادشاہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اس کو بادشاہوں سے لے کر اپنے ہول میں لیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس چیز کو enforce کیا کہ بندوں کی حکمرانی سے نکال کر بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے تو یہ central balance system آگیا خلافت کا کہ جس میں حکمران جو ہوتا ہے وہ صرف ایک خلیفہ ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے عمر کو لاغو کرنے کے لیے ایک governor ہوتا ہے ایک central management ہوتی ہے اب انہوں نے totally اس کو کھینچ کے دوسری طرف کر دیا کہ حاکمیتِ اللہ کا تصور جیسے بادشاہوں کے پاس تھا پھر actual balance آیا یعنی حاکمِ اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اب انہوں نے شیطانی چیلوں نے اس کو stretch کر کے حاکمیتِ اللہ عوام کے support کر دی نعوذ باللہ منزالک جو ایک شرک کی فارم بن جاتی ہے اور جو یہ democracy ہے accept it or not کہ یہ democracy شرک کی ایک فارم بن جاتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی order log کیا جاتا ہے کوئی بھی discipline لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوراں سے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو vote دیا ہے یہ democracy ہے جو ہم choose کریں گے وہی ہوگا نہ کہ جو کہ management یا جو حکمران ہیں جو حکومت ہے وہ implement کرے گی وہ ہوگا اسی لیے جہاں پہ بھی democracy in true forms کسی نے کرنے کی کوشش کیا وہاں پہ صرف لڑائی جگڑا ہے mess ہے اور جب بھی کوئی positive چیز ہونے کی کوشش ہوتی ہے جب بھی ظاہر ہے اپنے discipline logو کرنا ہے positive چیز کرنی ہے تو اکثر تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی اکثر لوگ تو پھر خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو change کریں یا اپنے اوپر discipline logو کریں تو ظاہر ہے پھر لڑائی جگڑا ہی ہوتا ہے